نمشکار میں پی ایم ڈی ای نے سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں کمال ایار آج ہم بات کریں گے نیپال کی مہیلا کرکیٹر جس نے ورلڈ ریکوڈ بنا دیا اور وہ آج تک بھی کسی نے نہیں توڑا جیہاں دوستو ایک ایسا ورلڈ ریکوڈ جس کی آج تک چرچائیں کی جاتی ہے میں بات کر رہا ہوں روبینا چھتری کی جو کی نیپال کی مہیلا کرکیٹ کے گیند باج ہیں اور انہوں نے یہاں پہ ایک نیا ہی کارنامہ کر کے دکھا دیا یہ انہوں نے کیا کیا ایسا کی آج تک اسے یاد کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ ان کے ورلڈ ریکوڈ کے بعد وہ کس طرح سے فیمس ہوئی ان سبھی جو وشیوں پر ہم چرچہ کریں گے تو ویڈیو کے انتک بنے رہیے اور اگر آپ چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیگن دبا لیجئے تاکہ آپ کو گلا اپ ڈیٹ بھی سب سے پہلے ملک کر چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو کرکیٹ جگت میں ویسے تو پتہ نہیں کب کیا ہو جائے کونسی گیند کس کے لیے یہاں پہ قسمت کا پلٹوار کر دے یا قسمت کا فینسلہ کر دے کسی کو پتہ نہیں ہے اور ویسے بھی کرکیٹ جگت میں بہت زیادہ ریکوڈز ہیں چھے بولوں میں چھے چھکے بھی ہم نے دیکھے چھے بولوں میں چھے چوکے بھی ہم نے دیکھے لیکن گیند باجی میں ایسا کارنامہ کرنے والی نیپال کی ہی نہیں بلکہ پورے ورلڈ کی یہ ایک مطر مہیلہ بن چکی ہے روبینا چھتری ویسے ریکوڈ بنانے میں کامیاب ہوئی جب سنگاپور کے خلاف یہاں پہ نیپال کا میچ تھا 2009 میں اس سمیں یہاں پہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے پانچ بول میں پانچ ویکیٹ لے کر اپنے ٹیم کو جتایا دوستو پانچ بول میں پانچ ویکیٹ لےنا کوئی عام بات نہیں ہوتی لیکن وہ بھی جب جب آپ ڈیتھ اوور میں بولنگ کر رہے ہو اس سے بھی بڑی بات یہ کہ اگر میچ کا لاسٹ آور ہو اور لاسٹ آور میں مطر دو رن کی عوشتہ ہو اس ٹائم اگر دیکھا جائے تو پریشر اتنا زیادہ ہوتا ایک بولر پہ کی صرف دو ہی رن چاہیے آگے والی میزوان ٹیم کو اور آپ کو بولنگ کرنی ہے تو دوستو یہاں پہ چھتری پر بھروسہ جتایا نیپال کی اس سمیں کی کپتان نے کپتان کا نام تھا ریتو کنوجیا انہوں نے پندرہ ورش کی تھی جب یہ یہاں پہ روبینا چھتری اور ان کو آور دیا گیا اور وہ اپنے اس آور میں ایک نمبر کھری اتری میں آپ کو بتا دوں کہ روبینا چھتری نے پانچ گیندوں میں کیول ایک ہی رن دیا اور اس کے بعد آگے والی جو پانچ گیندے تھی ان میں سے ایک ہیکٹک سہیت پانچ وکیٹ نکال لیے سنگاپور کو جیت کے لیے ماتر دو رن چاہیے تھے اور پانچ وکیٹ سینس تھے لیکن روبینا چھتری نے پانچ وکیٹ نکال لے اور میچ ٹائی ہو گیا لیکن نیپال نے سنگاپور کے ساتھ اس شریز میں دو ایک سے جیت حاصل کر لی اور نیپال اس شریز کو جیت چکا تھا اس کے بعد تو یہاں پہ روبینا چھتری جیسے مانو کی کرکیٹ میں ایک نیا ہی قدم اور ایک نئی ہی سروات اور ایک نئی ہی انرجی کے ساتھ آگے آنے لگی اب اس کے بعد یہاں پہ جو روبینا چھتری ہے ان کی فین فلوئنگ بہت زیادہ ہو گئی اور وہ ایک بیسٹ کرکیٹر کے طور پر اُبر کر آئی گیندبازی کی درشتی سے وہ ایک نیپال کا یہاں پہ دائیں ہاتھ مان سکتے ہیں اس طرح کی گیندباز تھی دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ریکوڈ ان کی لائف میں بڑا مومنٹ تھا اور ان نے کہا کہ میں نے ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ پانچ وکیٹ بھی نکالے جا سکتے ہیں ایک اور میں وہ بھی جب جب آگے والی ٹیم کو ماتر دو رن چاہیے چھے گیندوں میں یعنی کہ ان کو کچھ بھی نہیں کرنا تھا اگر وہ ڈٹ کر بھی کھیلتے تو بھی دو رن تو نکل ہی جاتے لیکن ان کی گیندبازی کے کمال سے یہ ہو پایا اور انہوں نے کہا کہ بھگوان کا بھی بڑا دھنیواد ہے اس کے لیے کہ میں نے یہ کام کر دکھایا دوستو آپ کی کیا رائے ہے یہاں پہ روبینا چھتری کے بارے میں اور ان کے وشل ریکوڈ کے بارے میں اپنے وچار کومنٹ سیکشن میں جرور لکھئے چلیے آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں آگے کوئی نیا اپ ڈٹ ملتا ہے پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر آپ چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا لیجئے تاکہ آپ کو اپ ڈٹ بھی سب سے پہلے ملس کے